اسلام علیکم پاکستان آرمی ہو یا نیوی ہو ان کو خراج عقیدت پیش کروں اور اس حوالے سے ایک شیر ضرور پڑھوں گا کہ سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے ناظرین پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی افواج نے خواہ انیس سو اٹالیس کا مارکہ ہو یہاں پھر انیس سو پینس سٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگیں اور اس سے بھی بڑھ کر سیاچن یا گارگل کے محاضوں ہر جگہ پیشہ ورانہ اعتبار سے دنیا کو دنگ کر دینے والی کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے ہمارے جری سپوت وطن کی حفاظت کے لیے کٹ مرے لیکن انہوں نے دشمن کو ایک چپا بھی آگے نہیں بڑھنے دیا ہمارے شہداء اور غازیوں نے شجاعت اور بہادری کی ایسی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی مثال دنیا کی دیگر افواج میں بھی کم کم ہی ملتی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی پاک دھرتی پر دہشت گردی کے سیکڑوں واقعات نے عوام الناس کو غیر یقینی کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے مگر جب شہداء وطن کی بہادرانہ کارکردگی کو دیکھا جائے تو یقین واسق ہوتا ہے کہ جب تک ایسے فرزندان وطن پاکستان جیسے مضبوط اور اسلامی ملک میں جنم لیتے رہیں گے اس وقت تک پاکستان کی سرحدوں سے لے کر اس کی قیمتی تنصیبات کو کوئی خطرہ نہیں ہے دہشت گردی کی ایک ایسی کاروائی کے نتیجے میں پاک فوج کے سینئر افسران شہید ہو گئے میجر جنرل سناولہ نیازی لیفٹنین کرنل توصیف اور لانس نائک ارفان ستار پاک افغان سرحد پر چیک پوسٹوں کا دورہ کر کے واپس کافلے کے ہمراہ آ رہے تھے کہ اچانک پردیر میں دہشت گردوں کی جانب سے سڑک پر نصب کی گئی بارودی سرنگ سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی جس سے تین افسران موقع پر ہی شہادت کا رتبہ پا گیا پاک پروردگار کی ذات ان تمام فوجی افسران کو جنرل الفردوس میں جگہ دیں میجر جنرل سناؤلہ سوارڈ ڈویزن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ یعنی جیو سی تھے انہوں نے ہیلیکاپٹر میں واپس آنا تھا مگر موسم خراب ہونے کے باعث انہیں گاڑی کے ذریعہ آنا پڑا تیس برس قبل فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے میجر جنرل سناؤلہ نے سو گواروں میں بیوہ اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں انہیں میاں والی نے سپرد خاک کر دیا گیا جبکہ لیفٹین کرنل توصیف کمانڈنگ آفسر بائیس بلوچ ریجمنٹ تھے اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والے تیسرے شہید لانس نائک ارفان ستار کو بھی مظفر گڑھ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ناظرین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم اور فوج دونوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن ان سرفروشوں نے ثابت کیا کہ اپنے دین اپنے ملک اور اپنی قوم سے وفاداری کیا ہوتی ہے ان مجہدوں شہیدوں اور غازیوں نے اپنے سپاہ سلار کے حکم پر کبھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں نصیبوں والے ہی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر پاتے ہیں اس جنگ میں پوری دنیا سے اسلام اور پاکستان دشمن ایک طرف تھے اور اللہ کی نصرت کے ساتھ پاک فوج ان کے مقابل تھی سلام ہو قوم کے ان عظیم زپوتوں کو جنہوں نے اس فانی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کیا اور عبدی حیات پائی سلام ان ماں کو جن کے یہ جگر گوشے تھے سلام ان بہنوں کو جن کے یہ بھائی تھے سلام ان سہاگنوں کو جنہوں نے اپنی مانگ کے سندور سے وطن کی مانگ بھر دی سلام ان پولیس والوں کو سلام ان ائر فورس والوں کو سلام ان نیوی والوں کو سلام پاک فوج کے افسران کو اور سپائیوں کو جنہوں نے یقینی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ثابت کیا کہ وقت آنے پر فوج کا ہر جوان اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے جسے توڑنا بزدل دشمن کے بس کی بات نہیں ہمارے یہ شہداء نہ صرف ہمارے دلوں میں بلکہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور قوم ان کی ممنون اور احسان مند رہے گی بلکہ اللہ رب العزت نے بھی نبیین صدقین کے بعد ان شہداء کا مقام رکھا ہے اور ساتھ ہی قرآن کریم میں اپنے بندوں کے ذوق شہادت کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں پھر پاک پروردگار کی ذات ایک بار پھر فرماتی ہے کہ وہ نام کے زندہ نہیں ہیں بلکہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات انہیں مردہ گمان تک نہ کرو گے ایسا کرو گے تو میری نافرمانی کے مرتب پھہر ہو گے یہ پاک پروردگار فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید اللہ کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیرے لیے بار بار شہید کیے جائیں ناظرین پاکستان ایک امن پسند ملک اور مسلمان ایک امن پسند قوم ہیں لیکن ہمارے شہداء ہمارے غازیوں نے ہماری قوم نے حکومت وقت نے پاک فوج نے ہماری بہادر پولیس نے ائر فورس نے اور نیوی نے خاص کر سواد کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وطن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑے گی اس کے بیٹے اسے یہ سوغات پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیں گے سلام اس کو بھی جس نے یہ سوچا کہ ان شہداء کو یاد کیا جائے ناظرین میرے ساتھ ریٹائر برگیڈیر محمود شاہ صاحب ہے السلام علیکم وعلیکم سلام برگیڈیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے میرے پروگرام میں شرکت کا آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ان تمام افسران کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور کس طریقے سے دشمن کو ایک رتی بھر آگے نہیں بڑھنے دیا بلکل میں اس کی کافی سارے مثالیں ہیں اور اس جنگ میں جو دشددی کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس میں ہمارے کافی سارے آفسر اور جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور انہیں جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے میں رکھار میں آرمی کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا اور اس میں جو لیٹس ہوا ہے کہ جنہ صاحب جو ہے وہ بالکل فاورڈ پوسٹ کے اوپر انہیں رات گزارا اور پھر وہاں پر حالات کی جو ہے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور پھر صبح واپسی پہ ان کو ایک آئیڈی کے ذریعے وہ اور اس یونٹ کے جو کرن صاحب تھے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک شپائی بھی تو ان کی شہادت جو ہے میرے خیال میں قوم کبھی نہیں بھولے جی اور ان کو جتنا بھی تحسین ہم پیش کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چکم ہے اور ان کا ہمارے اوپر قرض ہے کہ یہ جو جنگ ہے ہم نے جیتنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تنگار برگر صاحب یہ دیکھیں پوری قوم کے اوپر ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لئے قربان کر دیا یہ بلکل اور ایک سلسلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے اوپر تو غم کے بڑے پہاڑ ٹھوٹے ہیں لیکن اس کے بہوجود جو ہماری جو بیش ایمان ہے فیتھ ہے ان اس طرح کہ جی اللہ کو یہ منظورتہ اور اسی کے اوپر اللہ کے رضا کے اوپر وہ خوش رہتے ہیں میں انشاءاللہ میں وہ اس سے بھی زیادہ بڑی قربانی ہوتی ہے جو ان کے بیوی بچے اور ماں باپ جو ہے وہ اس موقعوں پر یہی کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ میں یہ ہماری ایک بہت بڑی سٹرنگٹ ہے ہمارے ایمان میں جو شاید کسی اور مذہب میں ہوگا جس میں ہم اس کو اللہ کی جزا سمجھ کر اپنا سر جو ہے ان کے سامنے تسکیم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فوج کو اور اس قسم کی قوم کو جو ہے وہ مرے خیال میں شکست نہیں ہو سکتی برگرد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی پاک فورسز کو اور ناظرین آئیے ہم سب مل کر ان سب پاک ارواح کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم انہیں اپنا مزید قرب عطا کرے اور ہمارے پیارے وطن کو کھلے اور چھپے دشمنوں سے محفوظ رکھے پاکستان کے سترہ کروڑ عوام اپنے شہیدوں اور غازیوں پر فخر کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں عوام اپنی سپاہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ان کے دل سیکڑوں میل دور وطن کی کسی سرحد پر دشمن سے لڑتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے اس جری اور ندرس پوت کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو خود تو اللہ کی رحمے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا لیکن اپنے جیتے جی دشمن کے ناپاک قدموں کو اس مقدس دھلتی کو نہیں چونے دیا میرے ساتھ ایک کالر نے ان سے بات کرتا السلام علیکم جی وآلیکم السلام سر کیا حال شانے جی بہت شکریہ بھائیہ کون صاحب کان سے بات کر رہے ہیں میں نام میرا نام محمد شفیق آوان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں آپ کا پروگرام آج پاکستان فوج کے شہدہ کا اور غاگیوں کے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہے تو میں اس کے مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج میں ہمیشہ سے دشمن کو اور کئی جگہوں پر پاکستان کی آن کی شان کی جو افاظت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یغا پر سرخرو کیا ہے لیکن آج بھی ہمارے درمیان میں کچھ ایسی درارے ہیں جو کہ اس کو ختم کرنے کے لیے سراخ دار رہے ہیں اور تاکہ ہماری پاک فوج میں اور اس میں کچھ ایسے معاملات آ جائیں کہ دشمن جو ہے وہ کسی طرح سے ذن لگانے میں کامیہ بجے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم و فرزل سے ہماری فوج میں اتنی قابلت ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہے اور دشمنان پاک فوج ہے یہ سن لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی بھی ایسا موقع جو ابھی عالم سوات میں جو واقع ہوا ہے تو میں اس پر بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیچھے ایک پروگرام میں میں نے یہی سنا تھا کہ اس میں بھی باہر کی قوت ملاوث ہے نہ کہ کوئی بھی پاکستانی اس میں ملاوث ہو سکتا ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے بھائی اور ناظرین میں خاص طور پر اپنی پاک فوج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری قوم خود کو اپنے ان سپوتوں کے ساتھ کھڑا پاتی ہے جو اپنی جانے جانے آفرین کے سپرد کرتے ہوئے رخصت ہو گئے لیکن اپنے پیچھے جرت و وقار کی ایسی داستانیں چھوڑ گئے کہ جو آج بھی دلوں کو گرما کر رکھ دیتی ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ وطن کی سرحدوں کی جانب اٹھنے والی ہر آنکھ پھوڑ کر رکھ دی جائے گی بلا شبہ پاکستانی قوم ایک زندہ اور بڑی قوم ہے جو اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا ہنر جانتی ہے جو اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا نہ صرف ہنر جانتی ہے بلکہ وہ اس عمر سے بھی واقف ہے کہ ایسے ہی شہیدوں کی بدولت آج ہمارا سبز حلالی پرچم دنیا کی مضبوط اور آزاد اقوام کی صف میں لہلاتہ دکھائی دیتا ہے میں پھر سلیوٹ کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو کہ اس پاک فوج کے اور ائر فورس کے اور نیوی کے جوانوں نے اور ان کے افسران نے کس طریقے سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک کو بچانے کی خاطر قربان کر دیں اور وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں خاص طور پر سواد کی بات کروں گا اور افغانستان کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ یہود و نصارہ کی جنگ ہے لیکن یہود و نصارہ کی اس جنگ میں اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہماری افواج بن رہی ہے ہماری پاک فوج بن رہی ہے جس کے جوان اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن راج سرحدوں پر برسر پیکار ہیں اور ان کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا خاص طور پہ کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوگ کیوں آپس میں اس طرح کے تفرقے ڈال رہے ہیں ہمارے کچھ سیاستدان میں ان کا نام نہیں لوں گا جو کہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاک فوج کے جوان کس طرح اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی سوچیوی ہے اپنی سیاست چمکانے کے پیچھے لگے میں ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ پاک فوج ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک پیارا پاکستان زندہ ہے تابندہ ہے اور آج پوری دنیا پر اگر خوف ہے تو وہ ہمارے ایٹم بم کا ہے دنیا میں بے شمار ممالک نے ایٹم بم بنا لیے لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے کیوں خوف زدہ ہے کیونکہ وہ ایک بات جانتے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کا فوجی جو کہ ائر فورس میں ہو جو نیوی میں ہو یا وہ فوج میں ہو وہ جب اللہ اکبر کہہ کے میدان جنگ پر نکلتا ہے تو اس کے بعد لاکھوں کے لشکر جو ہے وہ تیخ تیخ کر دیتا ہے یہی پاکستان کے جوان ہیں یہی پاکستان کے افسران ہیں جن کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی ہے جو اپنی ارواح کو بلندی درجات پر پہنچانے کے عادی ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ دیکھ لیں انیس سو اکتر کی جنگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہمارے پائلٹ ایم ایم عالم کی بات کرتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید کی بات کرتے ہیں میجر سوار خان کی بات کرتے ہیں کرنل شیر کی بات کرتے ہیں اتنے نام ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ تمام کے تمام وہ شہداء ہیں کہ جن کی قربانیاں اگر آج نہ ہوتی تو دشمن جو کہ اپنی گندی نگاہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں پر ڈالے ہوئے تھا اس کو کامیابی حاصل ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ اللہ کریم نے ان کو اپنا قرب عطا کیا اور یہ اللہ تعالی کا قرب تھا جس کی وجہ سے ہمارے وطن کو ان کھلے اور چھپے دشمنوں سے پاک پروردگار کی ذات نے محفوظ رکھا میرے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرتا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سلیم بات نہور سے بات کر رہا ہوں جی بات صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسرائیل انڈیا اور امریکہ جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان طالبان کے پیچھے یہ تین ملک ہیں جی جی تو یہ نا ان کی یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے فوراں ان کو مار کیوں نہیں دیا جاتا ہے ان کو کیوں جیلوں میں رکھا جاتا ہے یہ پھر ان کو کچھ جیاد چھوڑ دیتا ہے یا کچھ سیاستہ چھڑوا لیتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین میں اب یہ بھی بات کروں گا کہ وزیراعظم میاں نواز شریف اپنے برادر میاں شباہ شریف کے ساتھ گئے تھے ترکی اور وہ ترکی کے دورے میں مصروف تھے جو آج واپس آگئے مگر پاکستان میں ان کی غیر موجودگی میں کئی اہم واقعات ہو گئے اور وہ سب سے اہم ثانیہ یہی مجج جنرل سناولہ خان نیازی لیفٹین کرنا تصیف اور تین جیونئر افسران کا تھا اور اس وقوعہ کے تین روز بعد کال ادم تحریک تالبان پاکستان کے ترجمان نے نہ صرف اس ثانیہ کی ذمہ داری قبول کر لی بلکہ نہایت ڈھٹائی سے یہ بیان بھی دیا کہ پاک فوج پر حملے جاری رکھیں گے امن مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے اور فوج نے بھی ہمارے خلاب محاذ کھولا وایا یہ ان کا کہنا تھا لیکن دوسری جانب سیول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک تالبان پاکستان کوئی بھارتی ہندو یا سکھوں کی تنظیم ہے جن کے غیر مسلموں کے ساتھ نفرت بھرے لے جہنے پاکستان کے عوام کو ان تالبان سے مزید نفرت بلکہ بے تہاشا قراہت پیدا کر دی ہے یہ کیسے مسلمان ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاب محاذرہ ہیں اور اس کے لئے ان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں ختم ہوا